بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے کچن کے اندر آپ کو سکھا رہی ہوں کہ بٹر فلائی کٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک پورے چڑھگے کو ایک پورے چکن کو کیسے ایک شیپ دے سکتے ہیں بٹر فلائی کی اور یہ بہت یوسفل ہے کیونکہ اگر آپ کے دعوتیں ہوں آپ کے گھر میں یا آپ نے کوئی زبردست چیز بنا رہے ہوں تو اس کے اندر آپ یہ بٹر فلائی کٹ کر آپ اس کو جب رکھیں گے تو دش ویسے ہی بہت بسورت لگتے ہیں سٹیم روست بھی کر سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی سرف کر سکتے ہیں بہت سارے ریسپیز میں یہ یوس ہو سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اب بٹر فلائی کٹ کی طرح تو چلے چلتے ہیں چکن کی طرح چلے چلتے ہیں چکن کی طرح یہاں پر میں نے ایک ہول چکن لے لیا ہے اس کے پر یہ کٹس وہ لگوا لیے تھے اور اس کو میں بٹر فلائی شیپ میں دینا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو کیا کروں گی اس کو ٹرن کروں گی ٹھیک ہے تو آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہے ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا تو یہ جب کٹ لگ جائے گا جب میں اس کو ایک شیپ دے دوں گی پھر میں اس کو اچھا سے واش کروں گی ایک ٹرن کریں یہ پورا پارٹ آپ نے اتنا جو ہے اس میں سے الگ کر دینا ہے یہاں تک آپ کو نظر آرہیں یہاں تک آپ نے یہ پارٹ اس کا الگ کر دینا ہے آپ نے بیچ میں سے کٹنی لگا آپ نے یہ پارٹ اس کی بیک بون پوری الگ کر دینا ہے بیسٹ ہے کہ آپ سیزر سے کر لیں سیزر سے آپ نے آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ نے یہ اپنے الگ کرنی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اس سائیڈ پر اس کو کٹ لگانا شروع کر دینا ہے یہاں سے کٹ لگا دیا یہ کھل گیا ٹھیک ہے اب یہی چیز آپ نے یہاں سے ایک اور کٹ لگاتے لگاتے یہاں تک جانا ہے اور یہاں سے شروع کروں گی میں یہ دیکھیں یہ پارٹ آپ نے اس میں نکال دینا ہے اب آپ اس کو کسی یخنی وخنی میں یوز کر سکتے ہیں پھر حال اس کو ابھی نکال دیا ہے میں نے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اس کو اوپن کر کے اچھی سے واش بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو ٹرن کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے ایک اچھا سا پریس کرنا ہے اس کو ایک اچھا سا پریس دے دیں اس دونوں ہاتھوں سے اپنے اس طرح سے پریس کر دیں تو یہ دیکھیں یہ بٹر فلای کٹ ہو گیا ہے اب آپ اس کو واش کر لیں اور اس کو واش کرنے کے بعد اس کے اچھی سے ملانیشن کریں ایک دو گھنٹوں کے لیے چھو رہے ہیں اوبرنائٹ کے لیے چھو رہے ہیں اور پھر اس کو فرائی کریں جو بھی سٹیم کرنے سٹیم کریں جو چیز کرنے کریں تو یہ بہت ہی زبردست آپ کی لکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیا وہ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں یہ بلکل فری ہے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اچھے اچھی ریسپیز برانے کے لیے اچھے اچھے کام دکھانے کے لیے تو میرے ساتھ ہی رہی گا تینکیو فور ویڈیو دعا میں آت رکھیں گا اللہ حافظ